پرمیشور نے سویم آکر کے کبیر پرمیشور جی نے چھسو برس پہلے کہا تھا تین دیو کی چکرتے بھگتی ان کی قدینا ہو اے مکتی گنتینوں کی بھگتی میں یہ بھول پڑو سنسار کہیں کبیر نجنام بناہاں کیسے اترو پار اور جن ماپرسوں کو پرماتمہ ملے ان میں سے کون کون ہیں آدھنی درمداز صاحب جی باندھو گڑ والے آدھنی ملکداز صاحب جی آدھنی دادو صاحب جی آدھنی نانک دیو صاحب جی آدھنی گریب داز صاحب جی گاؤں چھڑانی جلا دلدر حریہ والے آدھنی گیشہ داز صاحب جی گاؤں کھے کھڑا اور جلا باغپور اتر پردیش والے آدھنی سوامی رامان انجی کاسی والے ان ماپرسوں کو پرماتمہ اس کلیو کے اندر آ کر سیدھے ملے اور اس داز کو ملے تو ان ماپرسوں کو تو ہم مانتے ہی ہیں کہ وہ ماپرس تھے انہوں نے جو کچھ بھی اپنی امرتوانی میں لکھا ہے وہ سکتے ہیں تو انہوں نے جو پرمیشور کی جانکاری دی ہے وہ اور ہمارے صدگرمت کیا بتاتے ہیں اور وہ اور پرمیشور نے سویم آ کر جو گیان بتایا وہ تینوں مل کر جب ہمیں ایک ہی رائے دے رہے ہیں کہ پرماتمہ منوس درشہ ہے سہ سریر ہے اس کا نام کبیر ہے تو وہ سب صدگرنتوں میں بھی دمان ہے سب ماپرس جن کو پرماتمہ ملا ان کے امرتوانی میں بھی دمان ہے اور سون پرمیشور نے آ کے بتایا ہم ہی الک اللہ ہیں کتب گوث اور پیر گریب داس خالق دھنی ہمرا نام کبیر تو جو ہم سنا کرتے ہیں وہ لوک وید تھا لوک وید من دند کا تھا یتھارت گیان نہ ہو کر کہ ایک پرمپراغت سنیا سنیا گیان آگے بڑھ رہا ہو اس کو لوک وید کہتے ہیں اور اسی کے آدھار سے ہم پوزائیں کر رہے تھے لوک وید کے آدھار سے ہم صدگرنتوں کے آدھار سے بھگتی نہیں کر رہے تھے جس کارنے سے آج مانو شریر کو اتنی ہانی ہوگی کہ ہمارے پوروز پریت بن گئے ان کے پھر پینڈ بھروائے جاتے ہیں سراد نکالے جاتے ہیں ہم یہاں پینڈ اور سراد کے کام لگے ہیں وہ منمان کہیں پسو بن کر گھوم رہے ہوں گے تو یہ جو سارا کارن رہا ادھارتمک جان سے ایپریچیت جو ویکتی تھے وہ گروپد پر ویراجمان ہو گئے وہ کے والے ایک بھاسہ جانتے تھے سنسکرت اور جس کارن سے ہمیں کوئی سنکہ اتپن نہیں ہوئی کہ انہوں نے سدگرنتوں کا گیاں نہیں ہوگا کیونکہ سب سدگرنت جو پراتن گرنت ہیں وہ سارے کی سارے سنسکرت باسہ میں ویڈمان ہیں اب تو ہندی انواد ہو گیا اور یہی کارن رہا کہ ہم آج تک بگوان سے دور رہے اور اپنا بہت سے منوس چیون امن برباد کر دیے پرماتمہ کی بھگتی مروچی نہیں رہی اب تو بھگتی اور آستھا انتن سانس گنے تھی کچھ ہی ورسوں کے بعد اس پرچھوی پر کوئی پرماتمہ کہنے والا وقتی نہیں رہو ان نقلی سنتوں نے ان نقلی پنتھوں نے اور یثارت وقتی نہ ملنے سے مانو کو کوئی لاب ہویا نہیں پرماتمہ کے لئے بھٹک رہے ہیں انتما ان کا وہاں سے رات مل نہیں رہی تو سبھی نے دوسرا طریقہ اپنا لیا لگ بھگ ٹینسن پرماتمہ سے دور ہوتی ہے جب کرم سنسکار برا ختم ہو جائگا ٹینسن ختم ہوگی کسی پرکار کی ہے روگ کی ہے یا انہے کوئی اور قہنی ہے کوئی کارڈ ہے یا کرج ہے تو جب تک وہ پرماتمہ ملے گا نہیں تو وہ کرم نہیں کٹے سمرت بھگوان نہیں ملے گا تو کرم نہیں کٹے گا پاپ کرم کٹے گا نہیں اور پاپ کرم کٹے گا نہیں تو ٹینسن سماپ نہیں ہو سکتی تو وہ نہ سادنا ملی نہ بھگوان ملا ہمارے کو نہ کوئی ساتھ سنت ملا کہ اس گیان کو بتاوا ہے اور ہمارے ان باپوں کا ناس کراوا ہے اور جو مہاپرس جس میں وہ مہاپرس ہوئے ہیں جن کو بھگوان ملے انہوں نے یہی گیان بتایا جو داس آپ کو آج بتا رہا ہے اور پرمیشور نے یہی گیان بتایا لیکن اس اسے میں ہم نہیں سمجھے ان مہاپرسوں کی وانی کو ان کے گیان کو کیونکہ ہم سکست نہیں تھے پرماتمہ آپ کو سکست کرنا نہیں چاہتا تھا ستیوک سے لے کر اور کلیوک کے پچاس ورثے پہلے تک آج سے کوئی سکست نہیں تھا کیونکہ اس سکست نے ہمیں اب ایمان نہیں اور بے ایمان بنا دیا ہم اپنی ٹینسن سمابت کرنے کے لیے جو بھگوان سے درات ملی نہیں تو ہم نے کسی نے تو سراب پینی شروع کر دی کسی نے دھنی بننے کے لیے رسوت لینی شروع کر دی یہ دونہ پاپ کٹھا کر لیا تو جس کارن سے پرماتمہ نے آپ کو سکست بنانا پڑا کیونکہ اس کے اطریق کوئی وکلپ نہیں تھا آپ تک اپنا سندیش بھگوان پہنچا سکے ایسی ویجیان مالک نے دیہنا یہ منوس یہی تھا تیر تاریس لاکھ بیس ہزار ورس ہیں چار یوگوں میں اور تین یوگ جائے لیے لگ بگ لگ بگ چاریس لاکھ انتاریس لاکھ ورس جا چکے ایک چتر یوگی کے تو ابھی تک ہم سکست نہیں ہوئے کیونکہ پرماتمہ نہیں بنانا چاہتا تھا آپ کو بے ایمان اینکاری ابھی مانی اور نہ اس سے پہلے کوئی اسی ویجیان بنا سکا جو آج بن رہے ہیں کیمپوٹر ہیں انٹرنیٹ سسٹم بنا دیا موبائل بنوا دیا اپنے بچوں کے لیے اب یہ دس ورس سے اُرہ 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 ڈونڈا ٹھایا پرماتمہ نے یہ گوڈ گیون بدھی ہے یا کسی منسطر کی خوز نہیں ہے اور پرماتمہ نے اس لیے دیا کہ سب بچے میرے اس ویجیان کو رہ رہ کر دیکھیں گے پرمانوں کو ملائیں گے اور پھر چلتے پھرتے کام کرتے کرتے میری مہمہ سنیا کریں گے کیونکہ ہم بیوزی گھنے ہو گئے بہت ہم ویسٹ ہو گئے کام تھوڑا کام تو بہت کم ہو گیا کیونکہ مسین سے سب کام ہو رہا ہے اور پھر بھی ہم ویسٹ اتنے ہیں سمینے کسی کے پاس بھگوان کی دو گھڑی بکتی کرنے کا اس ویجیان نے چکر کاٹ گیا اس مایہ کی حوص بڑھ گی ہمارے اندر تو اس گیان سے اس مایہ کے جوڑنے کی حوص کم ہو گی اور بھگتی کی حوص جا گے گی اور تب یہ آتما پرماتما کی بکتی میں دردتا سے لگے گی تو اس کے لئے بھگوان نے یہ سمیں سلیکٹ کیا اور اور وہ سچا گیاں سچی بھگتی یتھارت بھگتی ویدھی آج اس داس کو اپلپ کرائی اور ساتھ کی ساتھ ابھی سن انیس سو چورانوے میں داس کو آدیس ہوا تھا دکھ شادینے کا اب اس کے ترنت بعد ہی پانچ سات ورسوں کے بعد ہی یہ ٹی وی چینل بن گے اور ان کی بارڈس ہی آگی تو کال نے اپنا داؤ کھیلا کہ ان سبھی ٹی وی چینلوں پر اپنے دوٹوں سے نقلی گیان پرچار کرنا شروع کروا دیا اور پھر جب ہمارا نمبر آیاسن دو ہزار تین میں ہم نے کوشش کی تھی آس تھا چینل پر تین چار مہنے چلا تھا یہ دی اس سمیں یہ گیاں چھے مہینے اور تل جاتا ساری اتھل پتھل ہو جاتی سارا ویشو جاگ جاتا تو ان اقلی سنتوں کو ان اقلی آچاریوں اور سنکرہ چاریوں کو چنتہ بن گی کہ اگر یہ گیاں چنتہ تک پہنچ گیا تمہاری چھوٹی ہے یہ تو اسے سے ہے کہ یہ لوگ بھگوان نہیں چاہتے نہ اکلیان چاہتے کسی کا کیول سوار چاہتے تھے تو وہ ایک دم ہمارا بند کروا دیا کوئی بات نہیں اس کے بعد ایسا کانڈ کروایا کرو تھا کانڈ جھوٹ بولکے جھوٹھا بدنام کیا رام پال نندہ کرتا ہے وہاں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے ان کا عدیسی یہ تھا کہ اس کو مٹا دے اور تمہاری پول نہ پاٹ جا اور جنتہ کا کلیان نہ ہو جا ان کا عدیسی یہی ہے لیکن اس پرماتما کا وچن ہے کہ یہ گیان پورے وشوہ میں جاؤ گا سارا سنسار بکتی کرے گا پرماتما کے بچے ہیں جو ہمارا ورود کر رہے ہیں وہ بھی بھگوان کے ہی بچے ہیں وہ پرماتما کے بچے ہیں لیکن اس کال ان کا دروپیو کر رہا ہے ان کے کرم بگاڑ رہا ہے تو پرماتما نے دیا کری اب دیکھو پہلے سے بھی ہزار گناہ بڑھ گیا ہماری سنگت بھی ہمارا پرچار بھی تو یہ پرماتما کا چلایا مارک ہے اس کے ایک وچن سے سارے برمان بن گئے اور اپنے ستھان پر گھوم رہے ان کو روک کے دکھاؤ بھی گیانک اسی پرکار یہ پرماتما کا وچن ہے اس کے وچن سے یہ گیان پورے وشوہ میں جائے گا اور دو دن آگے پیچھے سب کو ماننا پڑے گا کیونکہ بہت دن دیکھ لیے پرماتما نے اپنے بچوں کو تڑپتے بھگتے تین یگ دے دیے کال کو اور کتنا سنتوز کیا مالک نے کسی کا بالک دکھی ہو مات پتہ کو چین نہیں ہوتی اب ان کو معلوم تھا یہ دکھی ہے ستیوکت لیتا دعا پر میں بھی دکھی تھے لیکن اتنے نہیں تھے جتنے کلیوگ میں ہو گئے تو اس کلیوگ میں یہاں تک آنا تھا آپ کو لے کر کے اور اب آپ کو وہ گیان دینا ہے اپنی سرن میں پورے وشوہ کو مالک نے لینا ہے اور آپ کا کلیان ہوگا پوری وشوہ کا کلیان ہوگا یہ پرماتما کا وچن ہے اب وشوہ میں کوئے جیو سکھی نہیں آج کے دن اور جو سادھنا وہ کرتے تھے وہ بھی پھیل ہو لی کیونکہ وہ کرتے 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 دکھ آگیا آپ پہ ہے تو وہ سادھنا ٹھیک نہیں بھگوان کی بھگتی سے کرتے دکھ ہی وکتی سکھی ہوتا ہے اور کرتے کرتے دکھ ہو رہے کہر ٹوٹ یہ تو وہ بھگتی نہیں ہے سادھنا نہیں ہے اور وہ بھگوان نہیں ہے جس کی آپ سادھنا کرتے تھے تو اب پرماتما نے وہ رضا بکسی ہے کہ یثارت جانشتہ دیا ہے اور سن انیس و چورانوے سے لے کر آج تک لگ بگ بیس ورس ہو گئے ہیں تو یہی گیان پرہارم سے داس کہتا آ رہا ہے اور سن دو ہزار کے بعد صدگرنتوں کو دیکھا ہے داس میں دو ہزار ایک میں تو اس میں صدگرنتوں میں دیکھا تو جو گیان پہلے داس بتاتا آ رہا تھا اور جو منتر نام پہلے سے دے رہا تھا وہ ان صدگرنتوں میں جو کہ تو ملے تو اور اومنگ اور خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا کہ پرماتما ان صدگرنتوں سے اگر آپ کا گیان میل کھا گیا تو آپ کے بچے آپ کو پہچان سکیں گے انہیں تھا یدی ہم گیان سناتے رہیں گے کبیر صاحب کی کی وانی لے کر کے یا ان ماپورسوں کی وانی لے کر کے یہ بھگت آپ کو دردتا سے نعمان پاؤں گے پھر ایسا گیان دکھایا داتا نے سارے ویدگوا سارے صدگرنت پر ماتما بتا رہے ہیں کبیر is god کبیر is god کون کبیر ہے وہ دھانک کبیر جلہا کبیر جو کاسی کے اندر ایک سو بیس ورس رہے اپنا گیان پر چار بھی کرتے تھے سارے برمنوں کا سنتالہ نسک جہو پھڑی میں بیٹھ کر کرتے تھے اور ہمیں گیان بھی دیتے تھے وہ پرتیک یوگ میں ایسی لیلہ کرتے ہی کرتے ہیں تو اب پرماتما نے اس کال سے کہا تھا پرتھم ستیوں کے اندر جب پرمیشور نے دیکھا کہ سب جیب دکھی ہو گئے ہاں ہاں کار مچا ہے ہم جب سے اس کے کال کے لوگ مائے ہیں ہم اس سکھ کو بھول نہیں پارے جو ہم سوڑ کر آئے تھے لیکن ہمیں وہ پتا نہیں وہ ہے کہا اس نے اتنی بھول ڈال دی کہ وہ ہے کہاں وہ سکھ ہم یہیں کھوز رہے ہیں اس نمک کی بوری میں اس نمک کی منڈی میں ہم بورا کا ٹیسٹ کھوز رہے ہیں اور بورا اور نمک کی ایک جیسی سکل ہوتی ہے دیکھنے میں ایک جیسا ہوتا ہے لیکن اس کے ٹیسٹ میں دن اور رات کا انتر ہوتا ہے تو یہ کالوی بھگوان ہے یہاں کا یہاں کی وشتہ ہم دیکھتے ہیں جیسے دن رات بن رہے ہیں سیتل ہوا چل رہی ہے پھل دار ورکس ہے اور زمین میں پانی ہے بڑا سندر جل ہے میٹھا ہے یہ سویدھا ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بلکل بھگوان ہے جس نے ہماری اتنی چنتہ ہے کتنی اچھے پھل پھروٹ دے رکھیں اپنے آپ ہوگے ہیں یہ تو یہ ہے نمک کی بوری کا ٹیسٹ یہاں کی جو سکھ ہمیں دکھائی دیتے ہیں اور جب ہم ست لوگ کے اس ویوستہ کو دیکھیں گے وہاں کے سب پھل اور ان کی ٹیسٹ کو دیکھیں گے تو یہ نمک جیسا لگے گا ہمارے میں تو یہ سکھ وہاں ہے جس کو ہم کھوز رہے ہیں دوسرا سکھ وہاں کیا ہے وہاں جرہ اور مرن نہیں ہے جرہ مانے وردوس تھا اور مرن مین مرتو وہاں جنم اور مرتو بڑھاپا اور مرتو نہیں ہے ایک بار جنم عوصے ہوگا وہاں جا کر کے آپ کا یعنی جیسے یہاں ہوا ہے ایسے وہاں بھی ہوگا اور پھر آپ کا پریوار بنتا چلا جائے گا اب جیسے کیسے اچھے لگتے ہیں مات پتہ بھائی بین ریلیٹیو ناتی پوتے پوتی جوتہ جوتی اور کتنے اچھے لگتے ہیں کتنا پیار ہے آپ کا اور پھر آپ ان میں نہیں رہ سکتے اور یہ بھی کبھی آپ کو چھوڑ سکتے ہیں کال کا نا جانے کب کس پر اٹیک ہو جا پھر ہم روتے ہیں ٹکر مارتے ہیں اتنی پیاری بستو پھر دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملتی اور پھر ان کو روتے روتے ہم بھی مر جاتے ہیں کبھی تو یہ جو دکھ ہے یہ آپ کو اس کی ست لوگ کے سکھ کو درڑ کرے گا اور یہاں سے من ہٹے گا اور اس کا طریقہ بتایا ہے کہ آپ اپنے سبھی رشتے داروں کو اور نہیں تو کم سے کم اپنے پورے پریوار کو پرماتما کی بھکتی میں لگا دو یہاں تو ایک بار سب نے جانا ہے یہ تو انڈرسٹوڈ ہے یہ تو نا بیمان نالی بات نہ ہے کہ ہم نہیں مریں گے یہ دوسری بات ہے بھی نہیں مریں گے پر کبھی تو مریں گے تو یہ ستھان اپنا نہیں ہے آج جس سمپتی کو ہم اپنا مان رہے ہماری مرتی ہوگی تو دوبارہ اس میں حصہ ہمارا نہیں ہے نہ جانے کون سے کنٹری میں جاکہ ہمارا جنم ہوگا تو یہ یہاں کی وستو اپنی کوئی نہیں ہے یہ اے ستھائی یہ آپ کا سٹے ہے اے ستھائی ڈیوانس ہے اور اس کو آپ ستھائی بنانے کی کونچ اشتہ کرتے کرتے یوگ بیٹھ گے اور سانکھ یوگ بیٹھ گے مرتے ہیں پھر سوچتے ہیں کوٹھی بنائیں گے بنگلے بنائیں گے تھاٹ سے رہیں گے اتنے مرتو ہو جاتی ہے یہ ہماری بھول ہی ہے باقی پھر اسی سپیڈ سے لگے ہوئے تو یہاں سے ہٹنے کے لیے اس گیان کو آج سے بنانا پڑے گا آپ نے آدھار بنانا پڑے گا اور اس کے بعد پھر اس بھگتی کرو جب تک آپ رہو گے بھگتی کرو گے تو آپ کے جو پریئے صدست ہیں بریوار کے ان کی بھی سرکسہ بھگوان کرے گا جب تک یہاں رہو گے تب تک دکھ دور ہوا ہر جاؤ گے جب آرام سے جاؤ گے بھگتی کرنے والے کی مرتو ایسے ہوگی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا ایسے جاؤ گے پٹ دیسی اور آپ بیٹھے پاؤ گے ست لوگ میں فرماتما کے ساتھ گھوم رہے ہوگی ایک بھگتی ہین پرانی اور دوسری بھگتی کرنے والا بھگت کر مرتا ہے تڑپ کر مرتا ہے یا کوئی اچانک ہارٹ اٹیک ہو کر مر جاتا ہے تو وہ سوکمہ نہیں ہے اس کے یمکے دودھ دکھائی دیتے ہیں وہ ایک دم پھٹ دیتے سری چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور اس کو ہارٹ اٹیک کہتا ہے گتیدہ بند ہوئے گی جب جیو لکھڑ گا اس کے اندر سے تو پھر اس کی درگتی اور گھڑی ہوتی ہے آگے چل کے لیکن پرماتما کے بھگتوں کا وہ سنکٹ بھی ٹلے گا آپ کے بچے بھی سکھی رہیں گے آپ کا پریوار یہاں بھی پیڑا سے بچے گا لیکن بھگتی کرنے پڑے گی اور مریادہ مرے نہ پڑے گا پھر آپ ست لوگ جاؤ گے سب بچے بھگتی کرنے والے دھیرے دھیرے سارے وہیں کیونکہ یہ گیاں ایسا گھر کر جائے گا پرتیک پرانی کے بچے کے پرتیک سدشے کے کہ یہاں تو اپنا ہے ہی نہیں اور ایک دھان رکھ ہے کوئی پرانی مر رہا ہو سدشے گھر کا یعنی شریر چھوڑ رہا ہو بھگت اس کو یاد دلاو ہے کہ یہاں سنسار کی اس کسی بھی وستو میں آستھا مت رکھیے نہیں تو لٹک جائے گا پھر واپس گروہ جی نے جو گیان بتایا ہے وہاں ست لوگ ہے وہاں سورتی لگا آپ بھی چلو اور ہم بھی آ رہے ہیں پھر ہم کن سے صدا رہیں گے تو اس نے اس کا یہاں سے من ہٹاوے اب پہلے کیا کرتے تھے جب وہ مرنے لگتا اسے پوچھتے تجھے کون یاد آتا ہے وہ کبھی کہتا مجھے پھلانا پوتا یاد آتا اس کے درسن کرا دو پھر مروں گا وہ پوتاں بلا لیتے ہیں پھر وہ مر جاتا ہے یعنی وہ آستھا پھر وہیں رہ گی واپس وہیں آکر اس پوتے کا منوانہ بہنس بن کے کھڑا ہو جائے یا کتہ بن کے گلی میں آکر بیٹھ جائے گا اس پوتے کا ہے وہ پوتاں مارے گا شر میں لٹھ پھر تو یہ بات آپ نے یاد رہتی پڑے گی ٹھیک ہے جب تک آپ کا سجکار ہے پیار سے رہو اور ان کو بھی بھگوان کے بچے جان کر ان کی سیوہ کرو اچھا مارک درسن کرو پیار سے رکھو برائیوں سے بچاؤ اور بکتی پر لگاؤ یہ آپ کا پرمکرتو بنتا ہے موسیقی 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 موسیقی